اسلام علیکم ناظرین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک نسخہ بتاؤں گا جس پر عمل کر کے آپ زندگی میں کامیاب بھی حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک کافلہ کہیں جا رہا تھا تو ایک ریکستان میں وہ کافلہ اپنا رستہ بٹا گیا کافی دنوں کے بعد کافلے کے کچھ لوگوں کو ایک شہر نظر آیا وہ کافلہ اس شہر کی طرف بڑھا تو وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ شہر کا دروازہ بند تھا اور اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی شہر کی دیواریں کافی اونچی تھی تو کچھ جوانوں نے دیوار چڑھنے کا رادہ کیا لوگوں نے ان جوانوں کو منع کیا اور کہا کہ گر جاؤ گے لیکن لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے دروازہ کھولنا ضروری تھا اس لیے جوان دیوار چڑھنا شروع ہو گے پھر ہوا یوں کہ لوگوں نے نیچے سے وازل گانا شروع کر دیں گر جاؤ گے گر جاؤ گے جوان ایکے کر کے نیچے گرتے گے صرف ایک لڑکا دیوار پر چڑھ سکا وہ لڑکا دیوار پر چڑھ کر اندر گیا اور اندر سے دروازہ کھولا اس طرح لوگوں کی زندگیاں بچ گئیں لوگوں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ وہ دیوار پر کیسے چڑھ گیا تب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ لڑکا بہرہ ہے وہ اس دیوار پر صرف اس لیے چڑھ سکا کیونکہ وہ نیچے سے لوگوں کی واضح نہیں سن سکتا تھا اس لیے دوستو اگر آپ کو بھی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو لوگوں کی باتوں کی پروا کیے بغیر محنت کریں تب ہی آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے آپ جب بھی کوئی کام کریں گے تو لوگ آپ کو یہ کہہ کر ٹرائیں گے کہ تم یہ نہیں کر سکتے تم سے یہ نہیں ہو پائے گا یہ تمہارے بس کی بات نہیں تم کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن در حقیقت وہ لوگ اپنے آپ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ کام وہ نہیں کر سکتے جو تم کر رہے ہوتے ہو وہ اس میں ناکام ہو چکے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ناکام دیکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے اس لئے دوستو آپ اپنی زندگی میں جو بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے لوگوں کی باتوں کی پروا کیے بغیر محنت شروع کر دو ایک دن تمہاری منظر تمہارے قدموں میں ہوگی اور یہ ہی باتیں کرنے والے لوگ تمہارے پیچھے کڑے ہوں گے